اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیچن ویت نسیم میں آپ کا سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو فرینڈز آج میں لے کر آئی ہوں افغانی کابولی پلاو بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی پلاو ہے تو یہ میں نے سیلا رائس لی ہوں اچھے سے اس کو واش کر کے میں اس میں گرم پانی سے اس کو دو سے تین گھنٹے اس کو بھیگو کے رکھوں گی تو فرینڈز میں نے ساری انگریڈینز لے کے ریڈی ہوں تو چلیے میں بتاتی ہوں میں نے ہاف کیجی رائس لیے جس کو ہم نے تین گھنٹے پہلے بھیگو کے رکھ دیئے تو اب ہم اس کو پلاو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے لیے ہے پانا کیلو ہم نے لیے ہے مٹن ہم نے بونلس لیے آپ بون کے ساتھ بھی لے سکتے اور تین ہم نے آنین لیے 3 to 4 آنینز جس کو باریک سلائز میں کٹ کیے ہم نے کشمش لیے اور کاجو بدان لیے اس کو بیش میں سے کٹ کیے ادرک لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ٹیس کے اوہ اکارڈنگ سالٹ ہے 1 کپ آئل ہے اور کیرٹ لیے ہم نے 1 بڑا سائز کا جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر کے لیے ہے لمبے لمبے باریک سے اور یہ ہم نے لیے مین یہ کپولی پلاو کا مسالہ ہے تو ہم نے یہ لیے دو بڑی الائچی اور ایک ٹیبل سپون ہم نے زیرا لیے سات سے آٹھ ہم نے الائچی لیے گرین چھوٹی الائچی اور چار لانگ لیے اور بڑی الائچی ہم نے دو لیے یہ پلاو کا مین مسالہ ہے اس کو لینا ضروری ہے اس سے ہی ہماری پلاو میں مین ٹیسٹ آئیں گا تو میں اس کو باریک سے اس کا پاورڈر بنا کے لیتی ہوں اور فرینڈز ہم نے کوکر رگ دیئے گا اس پر اور کوکر ہمارا گرم ہو گیا ہے آئل ڈال دیئے آئل بھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہم دالیں گے ہاپ پیاز یعنی ہم فور پیاز میں سے ٹو پیاز ابھی دو ابھی یوز کریں گے اور دو باد میں یوز کریں گے تو یہ دو پیاز کے قریب تھے اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں پراؤن کلر آنے تک یہ دیکھیں پراؤن کلر آ گیا ہے تو اس میں اب ایڈ کروں گی میں آدھرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی میں ایک سے دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے اچھے سے بھون لوں گی اور اس کو دونوں کو اچھے سے بھون لینے کے بار میں اس میں ایڈ کروں گی مٹن تو فرنڈز یہ مٹن کی ہی نہیں ہوتی یہ چکن کی بھی ہوتی ہے انشاءاللہ میں چکن کی بھی کابولی پلاو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں میں ابھی اس میں ہاف ٹیسٹ مون میں سالڈ آ رہی ہوں سالڈ آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکاورڈنگ لے سکتے ہیں تو میں یہ مٹن کو اچھے سے بھون لوں گی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے میں اس کو دو سے تین منٹ اس میں اچھے سے بھول لیں ہوں کہ نمک اور ادر اکلسن کا پیسٹ اچھے سے لگ جائے اس کے اندر اور یہ اچھے سے بھون جائے اس میں ہم ایک گلاس وارڈر دال کے اس کو پکا کے لیں گے ہمارا مٹن جب تک پکتا نہیں ہے تب تک ہم پکا کے لیں گے تو فرینڈس اس کو آپ بیف میں پہ بنا سکتے ہو اور مٹن میں پہ بنا سکتے ہیں ویڈ بوون کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے وارڈر دال دیو ایک گلاس اور اس کو ابھی میں کوکر کو لگاتی ہوں تین سے چار سیٹی جب تک ہمارا مٹن ایٹی پرسنڈ نہیں کوک ہوتا ہے تب تک تو یہ دیکھیں ہم نے ہمارا مٹن پکنے تک مطلب 6 سے 7 سٹی ہو گئی ہوگی تو یہ دیکھیں اب اسی میں ہم اور وارڈر دالیں گے ایٹی پرسنڈ ایک گلاس وارڈر ہے اس میں اور 3 ہم نے گلاس وارڈر دالنا ہے اور مٹن کی یقنی تیار کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں اس میں وارڈر آئیڈ کر رہی ہوں یہ ہم نے اس میں تین گلاس وارڈر دالے اور ایک گلاس ہمارا آلڈری وارڈر ہے مٹن کے ساتھ تو میں اس کے بوائل آنے پہ اس کے اندر جو مٹن ہے وہ نکال لوں گی کیونکہ ہمیں مٹن کو آگے آئیڈ میں بھوننا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یقنی بوائل کیلئے آگئی ہے تو میں اس کو پہلے مٹن کو نکال لیتی ہوں اور یہ سائیڈ میں رکھ دیتی پہلے پانی اچھے سے نکال لائیں کیونکہ ہمیں مٹن کو ہمیں آئیل میں بھوننا ہے تو اس لئے ہمیں احتیاط سے اس کا پانی نکال کے ہمیں یقنی کو سائیڈ میں کوک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ گیس پہ ہم رکھ دیتے ہے ایک کڑائی اور اس میں ہم ایڈ کرتے آئیل ہم نے ہاف آئیل لیے تھے ہاف ہم نے دو سے تین ٹیبل سپن تب ہم تھوڑا آئیل زیادہ ہم کھریں گے کیونکہ ہم اس میں سب ویجی ریو فروٹ ہم اس میں بھوننے والے ہیں تو یہ دیکھ میں درائی فروٹ اس میں دالی کشمیش کاجو بدم ہمارے اچھے سے روست ہو گئے یہ اس سٹیج پہ ہم نکال لیتی ہوں اچھے سے یہ روست ہو گئے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ اوائل میں ہم کرتے بھی روست کر لیں اچھے تیل میں کر کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے کرتے بھی اچھے سے دو منٹ میں ہو گئے کرت ہمارے لیے 3 to 4 منٹ تو ہم اچھے سے اس کو فرائے کر کے لیے اور یہ ہی اوائل میں ہم ایٹ کریں گے مٹن اس کو بھی ہمیں اچھے سے فرائے کر لینا بھون کے لینا ہے تو ہم مٹن کو اس طرح سے دالیں گے ایتیات کے ساتھ میں اس کو بھون کے لیتی ہوں یہ بھون کلور ہونے تک ہم اس کو بھون ہم ہمارے مٹن کے پیسز اچھے لائٹ براؤن ہو گئے تو میں اس کو نکالتی ہوں وہ ہی سیم پلیٹ میں اس میں تھوڑا اوائل زیادہ یوز ہوتا ہے کبھی کبھ آر کیلئے ٹھیک ہے ویسے آئل میں تھوڑا آوائیڈ کرتی ہوں تو کیا کر سکتے ہمیں بلاؤ کھانا تھا افغانی بلاؤ کافی ٹیم سے چلیے پھر ہم بنا لیے میری ریسیپی آپ کو پسند دار ہی ہوں گی انشاءاللہ میں اور بھی اچھی ریسیپی کی ساتھ میری چینل کا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کی چینل دیئے ہمارے اونین بھی اچھے فرائی ہو گیا لائی براون کلر اور یہ پلاو کا مسالہ تھا پیس کے لیے اچھا سا کچھ ٹو ٹیبل سپون ون این ای یکنی ڈالتے کیونکہ ہمارا مسالہ نہیں جلے سائیڈ میں ہماری یکنی بھی بوائل ہو رہی تھی کافی گھرم ہے دونوں ہمارے ریڈی ہو گئے تھے تو ہم نے ایڈ کی ووٹر یکنی جو ریڈی تھی اور پانی بھٹ سے بوائل ہو گیا کیونکہ ہماری یکنی سائیڈ میں بوائل ہو رہی تھی تو ہم نے رائز ڈال دی اس میں آپ کو اس میں سیلہ رائز ہی لینا ہے کیونکہ سیلہ رائز سے کافی ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے اگر آپ باسمتی رائز لے رہے ہو تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے بھگو کی نہیں رکھیں گے ہارف انہار کے لیے بھگو گئیں بس سیلہ رائز کو ہمیں دو سے تین ہنٹے بھگو نا پڑتا ہے تو میں اچھے سے پانی پورا سوک نے تک اس کو کک کر لیتی ہوں دیکھ ہمارے پلاو کا پانی پورا سوک گیا ہے تو میں اچھے سے ملا لیتی ہوں اور پلاو 95% آل موسٹ کو گئی ہے تو پانس سے چھے منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو میں اس میں جو ہم نے پرائے کر کے لیے مٹن اور ڈرائی فروٹ وہ ڈالیں گے اور یہ ہاف ٹیسٹ پون کے قریب ہمارا مسالہ جو بج گیا تھا وہ ہم اس ابزورب کر دوں گی اس طرح سے کہ ہمارا مسالہ سارے رائز میں اچھے سے بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ ہم گیس لو کر کے ہم اس سارے اس میں مٹن ایک سائٹ ڈالیں گے اور جو کیرٹ اور کاجو بادام کشمش ہیں وہ ہم ایک سائٹ ڈالیں گے تاکہ ہمیں لینے میں سرف کرنے میں ایزی ہو جائے تو یہ دیکھئے ہم نے اس طرح سے اس کو ڈال دیئے ہے دیکھئے آئیل کتنا ہے چلیے پھر ہم اس کو ڈال کے رکھتے ہے پانچ منٹ کے لیے تاوے پہ سلو گیس پہ دم ہونے کے لیے تو یہ دیکھئے ہمارے افغانی کابولی پلاو ریڈی ہے اچھے دم ہو گئی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے سائٹ سے نکال لیں گے ہم تھوڑا تھوڑا سے نیچے سے رائز دالیں گے اچھے سے اس طرح سے اب یہ گرم ہے کر کے ایسے کھلے کھلے نہیں تھوڑے تھنڈے ہو بارش کے موسم میں انجوئے کر سکتے تھنڈی میں انجوئے کر سکتے کافی ٹیسٹی اور مزیدار پلاو ہے تو میں نے اس کو دھائی اور گرین چٹنی کے ساتھ سرف کی ہوں آپ اس کو رائتے کے ساتھ اور اپنی مرضی کے سوارس چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو تو ہچی سے ریسی پی کی ساتھ اللہ حافظ